حضرت عبد الرحمن بن عبدالکاری بیان کرتے ہیں رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی شخص اپنے طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص ایسے طور پر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی اقتداء میں چند ایک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک ہی کاری کی اقتداء میں اکٹھا کر دوں تو یہ بہتر ہوگا پھر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں انہیں اکٹھا کر دیا پھر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک اور رات نکلا اور لوگ اپنے کاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا ہی اچھی جدت ہے اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اس حصے سے افضل ہیں جس میں نماز پڑھتے ہیں یعنی رات کا پچھلا حصہ افضل ہے اور لوگ شروعی رات میں ترابی پڑھ لیتے